ان کے لبے رنگی کی نتھا بہت تھی بات چلے ہی تھی لفظ اوم پر کہ لفظ اوم میں اللہ تبارک و تعالی کا جو انا وہ راز چھپا ہے نام چھپا ہے جیسے کہ قرآن پاک کسی بھی دلیل دی کہ لفظ اوم کوئی الگ نہیں ہے یہ بھی پروردگار کا نام ہے اور یہ ایک فرقہ یعنی یونوس گوھر شاہی کے نام سے غالباً ہے اور مسلمان جو انا سے واقف ہے کہ یہ شخص جو انا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں رکھے ہوئے اور کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا جو انا وہ گمرا شخص ہے اور لباس بھی اس کا جو انا وہ مسلمانوں والا نہیں ہے کلام بھی نہیں اور عقیدے بھی نہیں ہیں اور ایسوں کے کہنے میں کچھ ایسے ہی ان کے یعنی خاص چمچے جو ہے وہ کہنے میں ان کے آتے ہیں چاہے وہ ویڈیو شیئر کرنے میں ہو یا کمنٹ میں ہو یا انہی لوگوں کو جو انا بھیکاتے ہیں یا پھر وہ نئی جنریشن جن کا خود دین سے کوئی تعلق اہل سنت سے نہیں ہوتا قادیانی یا نیچری فرقے کے وہ لوگ ہوتے ہیں تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی مسلمان شخص یونس گوہر شاہی وہ نہیں ہیں اب رہا یہ کہ اعتراض یہ کیا گیا کہ اللہ جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انگوٹے چومے تھے تو ان کو جو نور نظر آیا تو اس کے اندر پہلے انگوٹے میں علف اور بھی دوسرے انگوٹے میں میم دیکھا علیف اور میم مل کر اوم ہو گئے اسی طرح ایک دلیل جو ہے نا وہ قرآن سے دی کہ علیف、 لام、 میم جو حروف مقتعات میں سے ہیں ان کے اندر علیف、 لام میم جو قرآن پہلے پارے میں قرآن پاک کے اس میں سے اگر جو ہے نا لام کو ہٹا دیا جائے لام کا معنی عربی میں ہوتا ہے یعنی لا کا معنی ہوتا ہے نہیں تو لا کو اگر ہٹا دیا جائے تو بچے گا علیف اور میم تو علیف لام میم میں سے لام ہٹا دیا کیونکہ لام مطلب نہیں تو اس کو نہیں کر دیا اب علیف اور میم بچائیے مل کر عوم ہو گیا تو یہاں بھی جو ہے نا وہ عوم کا راز علیف لام میمہ چھپا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اہل سنت والے نوجوان ہیں سنی مسلمان صحیح عقیدہ رکھنے والے وہ تو جانتے ہیں کہ اس قسم کے فتنے اور فرقوں سے دور ہی رہنا چاہیے اور اہل سنت و جماعت کے جو مذہب اور مسئلہ کے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ اگر وہ علیہ حضرت فاضل بریلوی کے چاہنے والے بزرگان دین کے ماننے والے ہوں گے تو وہ ایسے گمرہ شخص کی باتوں میں نہیں آئیں گے اب بالفرض کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کا کوئی چیلہ یا کوئی ایسا شخص جو اس کی باتوں میں آکے اتراز کرتا ہے کہ علیف لام میم کے اندر جو ہے نا وہ عوم اس لیے ہے کیونکہ بیچ میں سے لام ہٹا دو تو اس کا سادہ سا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر علیف لام میم کو اس نظر سے دیکھا جائے گا تو پھر حروف مقتات جو قرآن پاک میں دوسرے ہیں جن کے میننگ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں ان کا ترجمہ کیا کیا جائے گا پھر تو ہر شخص جو اپنے ذہن سے جو بھی اس کے سمجھ میں آئے گا اس کی شارٹ کٹ کی فل فارم بنا لے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے مثال کے طور پر قاف ہے اس کا کیا ترجمہ ہوگا یا دوسرے ہوتے قرآن پاک کے اندر الفاظ یہ تو ان کا کیا ترجمہ ہوگا تو اگر کوئی مفسرین نے محدثین نے تمام چودہ سو سال سے آج تک کسی علماء نے اگر یہ چیز کہی ہو کہ علیف لام میم میں سے لام ہٹا دو پھر علیف اور لام میم بن کے مل کر جو انا عوم بن جائیں گے تو اس بات کو جو انا غور اس وقت کیا جائے گا لیکن اگر کوئی جاہل آ کر بولے کہ جی علیف لام میم میں عوم کا راج چھپا ہے تو اس کے اندر کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی فتنہ فیل گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی کہ جی اس نے اتنا زیادہ کنفیوز کر دیا ہر کوئی اس کی بات کا بچہ بچہ بھی اگری نہیں کرے گا اس سے کہ آج تک اگر ایسی بات ہوتی تو کبھی علماء بھی اس کو کہتے ہیں کبھی سامنے آنے چاہیے تھے کسی علیم دین سے پھر دوسری بات جو سب سے بڑی جاہلیت کی ہے وہ اپنی منطق والی وہ یہ ہے کہ اگر علیف لام میم میں سے لام کو ہٹا کے علیف اور میم کو عوم سمجھ لیا جائے تو اس کو عوم جو ہے وہ اسی صورت میں سمجھا جائے گا جب علیف کے اوپر جو ہے نا بندہ پیش لگائے تو اب علیف کے اوپر مہا پیش تو لگا وہ نہیں ہے قرآن پاک میں تو بندے نے علیف لیا میم لیا پیش اپنی امیجنیشن سے اس کے اوپر لگایا پیش لگا کے بولا کہ علیف میم عوم اب کوئی اب میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ میں اس پہ جو ہے نا پیش تصور نہیں کرتا میں تو اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ علیف اور لام میم میں سے لام کو اٹھا کے علیف پہ مد لگا دیا جائے اور پھر میم بچے گا تو کیا ہو جائے گا آم پھر کوئی تیسرا آئے گا وہ کہے گا علیف کے نیچے زیر لگا دیا جائے کیونکہ یہ ام ہے تو کوئی آم بولے گا کوئی ہوم بولے گا کوئی ایم بولے گا تو ایسے تو کوئی لفظ بن نہیں پائے گا یا تو سب اپنی من گھڑت منتی گئے اب کیونکہ آپ میم کے علیف کے اوپر پیش کا امیجنیشن کرنے کے بعد اس کو عوم ثابت کر رہے ہو تو ایسے تو میبھی پھر علیف کے اوپر جو ہے نا مد کا امیجنیشن ثابت کر گا اس کو آم کہوں گا کہ آم جو ہے اس میں علیف لام میم کا اصل معنی لام کو ہٹا دو اور یہ کیونکہ لام کا معنی نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہٹا دو پھر بچا علیف اور میم علیف پہ مد لگا دو تو اس طریقے سے یہ آم ہو جائے گا تو آم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دراز چھپائے تو یہ کوئی اسی بات یا دلیل کوئی مضبوط نہیں ہے کہ جس پہ اتنا غور و فکر کرا جائے کہ واقعی یہ صحیح یا نہیں بلکل جھونٹی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حروفیں جو مقتعات کے اندر ہیں ان کا جو بہتر معنی ہے دلیل نہیں ہے باقی میں نے بتایا کہ اگر پیش نہ لگا کر بندہ مد لگائے گا تو بھی اس کے اوپر عام لفظ ہو سکتا ہے تو اب یہ جو مینگو والا عام ہوتا ہے یہ وہی والا عام بنے گا تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا راز چھپائے عام کے اندر تو ایسے تو ہر آدمی اپنی امیجنیشن لائے گا حروفوں کے اندر اپنی اپنی مرضی سے کہ لام ہٹا دو این جوڑ دو میم جوڑ دو پتھر دے ہسر آلے پورنوار پورنوار بنائیا